یہ چیز آگا پورے پاکستان میں مری نیلا ہوتے ہیں یہاں آپ دیکھیں ہلکی ہلکی سو فال ہو رہی ہے اور مادر یہاں دیکھیں آپ نے صبح دیکھا گا رش اور رات کے پیارہ بجھنے والے ہیں ستیل کوئی رش ہے اگر آپ رش کے شوقین ہیں رونک کے شوقین ہیں تو مری آپ دلی پرپیکٹ چکے ہیں چھوٹے پوٹے لڑائی چکڑے ہیں یہ کچھ چکڑا پنی یہ تو حج ہے تو اپنی پوائٹ پہ مری آپ آئے تو دو پوائٹس ہیں وہ اپنے لازمی گھومنے ہیں اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریصے ہیں میں ہوں اس وقت آج مری میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج اس پرپس کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مری نہیں آنا چاہیے مری کے لوگ نہیں اچھے یہاں مسائل ہیں اس ویڈیو میں سپیسیفکلی ہم سارے وہ مسائل جو ہیں بڑے مری کے ان کے لوگوں کے بارے میں وہ سارے دیکھیں گے لوگوں سے بھی لوکل بات کریں گے اور اس کے پروس دیکھیں گے کونس بھی دیکھیں گے مضا خوبی خامیاں دونوں دیکھیں گے اور انڈ میں میں اپنا انیلیسز دوں گا تو آل دو جو ہے خوبی عام مری کی بہت کام ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میری پرسنل اپینین ہے آپ اس سے نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں کوئی دس وی آرمی دفعہ مری آنوں اور لاست تین چار سالوں بعد اب بھائے ہوں تو ادروائز یہاں آنے کا دل نہیں کرتا کیوں وہ ریزنز آپ کو جو اس کی خامی ہے اس میں بتاؤں گا لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں تو یہ میری پرسنل اپینین ہے میں پھر کہہ رہا ہوں تو اگر کسی کو برا لگے تو اس کے لیے معذرت ہے خیر ہم دیکھیں گے یہاں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں یہاں کے جو جو مسائل ہے تو وہ بھی دیکھیں گے تھنڈ بہت ہے ہوا بھی دیز جال رہی ہے تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو اس میں ہم ساری چیزیں کور کریں گے کہ مری کی کیا کیا مسائل ہیں اور کیا خوبی ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو ایٹ تک دیکھئے گا اچھا جی یہاں مری کا ایک سب سے بڑے مسائل میں سے سب سے ایک بڑا مسئلہ تو ٹرافک ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ نیچے دیکھیں آپ پوری ٹرافک بلوگ ہے صبح کے دس بج رہے ہیں اور ٹرافک بلوگ ہے ہم بھی جب رات کو ادھر آئیں تو یقین مانے وہ جہاں سے مری کا روڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ادھر جی پیو آنے تک مری مال روڈ ہے جہاں یہاں ہی ہمارا ہوتل تھا تو کبھی بر تین گھنٹے لگیں گھاڑی کو آتے ہیں سلو 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 مذہب ٹرافک ہے یہ آنا میں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا اس طرح کا نظام ابھی تک نہیں ہے میں پچھلے کوئی سمیلے بیس سال سے زیادہ ہو کہ مری آ رہا ہوں تب بھی ایسا تھا اور بڑھتا جا رہا ہے ٹرافک کے مسائل سواری میں سانس چاٹ رہا ہوں میں سیڑی ہیں چاٹ رہا ہوں اور سرزی اور ہائٹ ہے تو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے خیر تو ایک بڑے مسائل میں سے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں سوچیں آپ بچے ہیں چھوٹے تو اب اس طرح ٹرافک میں جب خست جائیں تین چار چار گھنٹے تو کیا آلام ہوگا اور یہ بھی صبح کے دس بجے اور ٹرافک کا یہ حال ہے یہ ایک مسئلہ آپ سے یہ بتائیں کہ یہاں مری کے بارے میں اتنے لوکل تھے اور اس نے اکثر باقیات بھی روائیٹی بھی پہلتے ہیں کیونکہ ان کا بھی بھی ارکشہ نہیں ہوتا کیا واقعی ہے آپ کے لئے بجن آپ دیکھیں کہ کسی بھی سیڈی کا پاکستان کا پیریزن کریں مری کے ساتھ تو آہ کرائم ریشو اتنے پر سکتا ہے مری میں پوائنٹ میں ہے جب مجیروں کے ایوٹی سے بھی نیچے جب یہاں پر قائم ریشو اتنے کام ہے تو چھوٹے موٹے لڑائی جگڑے یہ کسی جگہ پہ نہیں ہو یہ تو ہر شہر پہ موقع باقی یہاں پر دور ایک ساتھ بیوی ارکوڑا سٹوڑی ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے چاندہ ناصر ہیں اس میں یہاں پر خاص کورٹوڑکلنگ ڈروکٹر جو ہیں ان کے حوالے سے شکایات آئی ہوئی یہاں پچھ سے پیچھتے ہوئی ایک چیزہ انہوں نے کافی حد تک اس کے اوپر کنٹرول کیا تھا یہاں پہ ڈیوینٹ سپورٹ بھی انہوں نے پنائی تھی اور آپ تو اگراندولی لاحظہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مری کوئی پھر رہا 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 ہے اور رش کی حوالے تھے ہم میں کوئی دس یاروی بارہ آ رہا 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 رش مطلب بہت بڑھتا جا رہا ہے لوکل گورمنٹ اس حوالے سے کوئی اینیشیٹیو نہیں لیتی کے لئے مطلب بہت بڑھتا جا رہا رہا ہے مطلب بہت بڑھتا جا رہا ہے مری میں پاسیل کا ایشیو کام دی عرصے سے چاہ رہا ہے پسٹی گورمنٹ نے بھی کافی اتخابہ کوشش کیا ہے ایک تو ہم پاسک پاسک کلازو کی بھی کوشش کیا ہے انہوں نے ہم سپیڈی کی وجہ سے پھر ریک پائے تکریب میں پہنچے لیکن اب پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے آپ ڈیویلپنٹ کے والے سے مری میں کسال یونیورسٹی کے ایک موپڑی جیمیٹ ہے لوکل آبادی کے طرح سے یہاں پہ گیس کی کاملی ہے جس کو ایمپوسیبل کہا گیا تھا کہ مری میں گیس نہیں لکھ سکتی اب اس کی بھی مری میں تقریباً آپ یہاں پیسزار کے انہوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اسی طرح پارکن کے ہم سائل بھی ایس طرح سٹیپ بی سٹیپ انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس گورمنٹ میں کچھ کچھ پوچھ پوزیٹیو ہوگا آخر میں آپ ڈیویلپن کے بارے میں ویورٹ جو دیکھنے والے ان کو کیا کہیں گے مری کی بارے میں ہم تو مری کہتے ہیں کیونکہ ٹورسٹ ہمارے لئے سرمایہ بھی ہیں ہم ان کے لئے میں منوازی کے لئے پہے دل سے اور آپ ڈیلی کے ساتھ ملکم کریں گے شکریہ دوسرا اس کا بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد پارکن کے مسائل کے بعد رشت کے بعد تو وہ گندگی ہی گیا آپ دیکھیں روڈ پہ وہ گندگی بہت نظر آئے گی گورمنٹ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ ہم ٹورسٹ کے ہم عمام کے ہم یوں چیز کھاتے ہیں اس کو پھینگ نیتے ہیں وہ صاف کرتے ہیں مرکت بھی یہاں کتے ہیں گورمنٹ کے امپلوئید ہیں وہ صاف بھی کرتے ہیں لیکن یہ آپ پہر پورے پاکستان میں نبرا جو ہے تیترا اور سب سے جو این بکس ہے سب لوگ کہتے ہیں وہ ہے یہاں لوگوں کی ایڈیٹیوڈ کا مسئلہ یہاں ہم نے لوکل آرمی سے بھی بات کیا ان کی آپ نے سنی ہے متر قہرے سے لیکن میری اوپینین اس سے ڈیفرینٹ آپ کسی بھی یہاں ریسٹورینٹ ہوتر میں چلے جائیں وہ آپ سے ایسے بات کریں گے جیسے آپ ملازم ہیں مطلب ان کا ایڈیٹیوڈ نائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے ان کا ایڈیٹیوڈ ان بیئرے بل ہے ایسے آپ سے بات کریں گے جیسے آپ کوئی ملازم ہیں یا کوئی مسئل سے کوئی چیز لے رہے ہیں شاید کاروبار زیادہ چل رہے ہیں تو ان کے سمجھلے ناپ آنکھیں ہیں وہ آپ سے پیراکلی ہو رہے ہیں یہ چیز میرے سمجھلے میں نہیں ہونی چاہیے اس لئے بہت سارے واقعات بھی آپ نے دیکھا ہے فیملی کے ساتھ برتمید ہوتی حال دو وہ بروکر ہیں جیسے بھائی کہہ رہے ہیں یہ حقو ہے لیکن میں اپنا ایکسپیزیاں سے رہے ہیں مطلب شکر منز کی اور ملازم سے ہوں ایک ملازم کے ملازم کے ہوتل ہیں ان کا ایڈیٹیوڈ یہاں بھی نہیں ہوتا فیملی ہے ان کا تو بہہیر ہونا چاہیے آئیے اس جانرے ہوتا ہے فیلکم کریں آپ کمٹ سے بتائے آپ کیسے مسئلہ آ رہے ہیں آپ کو زیادہ بھی ایکسپیزیاں کی بھائی ایکسپیزیاں آپ نے ایکسپیزیاں تیاری میں اچھی ہے یہاں نہ بجھنے والے ہیں آپ نے مری کی خامیاں سننی یہی کچھ تھا جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے میں پوزیٹیو سنس میں تنقید کی ہے کہ بہتر ہونا چاہیے اب ہم اس کی خامیاں دیکھیں کہ مری واقعی مری ہے مری ہی کیوں ہے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں اب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس کی جو دو تین پلس پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں یہ ویلوگ میں دو تین میں بنا رہا ہوں کل کے دن میں نے یہاں اس کے مری کے آپ کو نیگیٹیو پوائنٹس ہیں وہ بتائیں آج میں آپ کو پلس پوائنٹس بتاتا ہوں میں اس طرح مال روڈ پہ ہوں اگر آپ رش کے شوقین ہیں تو مری آپ کے لئے پرفیکٹ جگہ ہے دیکھیں آپ رش دیکھیں تاہد نظر یہ مری پہ آپ کو لاکھ سو دور ارسٹ آتے ہیں اور ہزاروں ہی آپ کو یہاں مال روڈ پہ پورے مری میں نظر آئیں گے یہ اصلان بھائی ہے میرے ہم نام ہے میں بچپن سے مری آنے لگا ہوں تب سے ان کو دیکھ رہا ہوں یہ شوق ہے آپ مال روڈ پہ ہیں ہم نے ان سے چاہے کافی در مخلق نہیں ہے ان سے ایک دو باتیں پوچھتے ہیں شکر 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 آپ سے بتائیں یہاں کاروبار کیسے ہیں یہاں کاروبار کیسے ہیں یہاں پچھلے دنوں کرونا کی وجہ سے دیکھنے سا بھی سٹاپ ہوئے اللہ کا شکر ہے اور آپ باقی ٹورس کو کیا کہنا چاہیں گے اور اس کیسے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضرور لازمی مری میں آئیں انجوائے کریں یہاں کے موسم پرنہ کی دنائے ہوئے نظاروں پر ضرور نظارے لیں انجوائے کریں اور بہترین موسم میں یہاں کا گیس بجلی پانی ہر چیز کی سولوت ہے وہاں ضرور رہے باقی میگائی تو یہاں سنائے کہ میگائی میں ہوت سوڑ مگایا ہاں مہت تھوڑا سا یہ ہے کہ جب زیادہ رش پڑھ جاتی ہے تو ایٹک ایٹک پرنہ کی ریڈ بڑھ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب رش پڑھ کام ہوتی ہے تو اس کی ریڈ واپس معاملی ہو جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ آپ گاڑیاں بچپن میں مری آئیں تو آپ نے اس پر ضرور رائٹ بھی کی ہوگی اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ایک مری کی سمیلے آپ سوگا آتے جی اچھا جی آپ آگے ہم پنڈی پوائنٹ پر مری آئیں تو دو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے لازمی گھومنے ایک ہے جی مال روڈ سے مشرق کی طرف کشمیر پوائنٹ اور یہ ہے جنوب کی طرف پنڈی پوائنٹ یہاں چیئر لیفٹ بھی ہے پنڈی پوائنٹ پر تو آپ آئیں سردید نہیں ہی ہماری عمد نہیں ہے چیئر لیفٹ کی ٹکٹ بھی اس کتنی نہیں ہے پتری آٹا ویرہ کی نصبت تو موسم آبور ہے جی برباری برباری بھی ہو جائے تین کلومیٹر یہ لمبی ہے جی اس کی پوری اسٹلی کیوئی اینائی ٹی ایٹی ایٹ میں یہ بنی تھی جی فرانس کے تعاون سے تین کلومیٹری یہ نیچے تک جاتی ہے اور پھر اوپر آتی ہے اور ٹکٹ بھی دو تین سو ہی ہوگی زیادہ تو یہ پنڈی پوائنٹ آپ مری آئیں تو پنڈی پوائنٹ آپ نے مال روٹے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کی ووک ہے مری کا سب سے پلس پوائنٹ برف بھی پاڑ جاتی ہے اب اسلامباس ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے ایکسپریس پر آپ نے دیکھی تھی میں نے آتے ہوئے جو ویڈیو بنائی تھی تو آپ پر لنک میں دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی کے نشان پر بارہ مہین نے سڑک کھولی آپ کسی بھی ٹائم آسکتے ہیں روڈ کھولا رہتا ہے سنو فال ہو بھی جائے تو مشین ڈری ہے یہ ایک پلس پوائنٹ اس لئے عوام شاید زیادہ آتی ہے یہ میرے سمجھنے میں اس کے علاوہ اور کچھ پوائنٹ ہے آپ نیچے کمیٹس میں مجھے بتائیں یہ رش ہوتا ہے اگر آپ رش کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پچھلا پوائنٹ بتائے کہ ٹورسٹ کافی آتے ہیں اور اس کے علاوہ روڈ اچھا ہے یہ ہے مری آپ یہاں موسم دیکھ رہے ہیں سنو فال ہو رہی ہے بادل بیچ میں آگئے ہیں اس لئے مشہور ہے آپ کو گرمیوں میں یہاں بادل بیچ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آج بادل بھی ہیں اور سنو فال ہو رہے ہیں یہ ہے مری کی خاص بات روڈ بھی کھلے ہیں مزار ہے اس وقت یہ کریں یہ مری کا سنو فال ہو رہی ہے لیکن رشاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے پورے پاکستان میں مری کے جاہور یہ مری کی خاص بات مری کی خاص بات اگر لاکھوں لوگ ہیں برافاری ہو رہی ہے بادل بیچ میں یہ چیز ہے ہاں جی شاہریز مزا رہا ہے آپ کو بہت مزا رہا ہے بہت تھنڈا ہے کانا کھانے چاہ رہے ہیں جی ویورز یہ تھا مری میں آپ کو اس کے پروس بھی بتائے کونس بھی بتائے اینڈ میں جو میں سجیشن دوں گا جو مسائل ہیں بہت آسانی سے حال ہو سکتے ہیں ٹرافک کا مسائل ہیں مہنگا ہی تھوڑی زیادہ ہے ہوتل کی جو آپ کنڈیشن دیکھیں اس سے بہت زیادہ ہائی لیٹ ہے اور ان کا جو میار ہے وہ ریڈکیلس یہ چیزیں صحیح ہونی چاہیئے باگی اچھا ہے قریب ہے روڈ اچھا ہے مطلب آپ کی ریچ بڑی ایزلی ہے پڑی بس یہی چیزیں ہیں دو تین مین چیزیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیئے اس کے علاوہ زبردست ہے مری آپ آئیں گرمیوں میں آئیں سردیوں میں آئیں روڈ کولا رہے تھا ریچ اچھی ہے یہ تھی یہ ویڈیو میں نے کوشش کی اس کی چیزیں آپ کو کور کروں اگر آپ کے اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا جو میں کچھ اگر پوائنٹس رہ گئی ہوں تو وہ آپ کمٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جی یادہ سے یادہ آپ نے اسے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک کی دیئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ